سندھ کے اندر جو خالت ہے آپ صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لود مار آپ نے دیکھ لی پانی پارش کا پانی ان سے کنٹرول نہیں ہوا یعنی وہاں تو صبائی حکومت اور چوٹلی فیبیل ہو چکی ہے بے گناہ معصوم شہیدوں کو موں پہ گولیاں مار کے جس طرح شہید کیا گیا ظاہرے ان کا جو خون ہے اس کا حساب ان کو ضرور ملنا چاہیے یہ بڑا پرانا مطالبہ تھا صرف قانون کیا کہہ رہے وہ جی آئی ٹی ہوئی ساری چیزیں اب یہ محمرہ دوبارہ کھلے گا تو کتنا آسان ہوگا وہ سارا کچھ کرنا جو عمران خان نے بادے کیے تھے تاریل خادری سے بہت شکریہ یہ بہت اہم ایشو ہے آپ کو بتا ہے دو ہزار چودہ سے معاملہ چل رہا ہے یوڈیشل کمیشن بنا اس کی ریپورٹ ہاں باہر نہ آنے دی ابھی تک نیکسلز اس کے سارے نہیں مل سکے میں کوشش کر رہا ہوں پھر اس تغاثہ میں سمنی کے حوالے سے معاملہ آیا وہ رکا اور پھر آنٹی میڈلی جی آئی ٹی یعنی جی آئی ٹی کا ٹرائل سے کوئی تعلق نہیں ہے برائی راست جی آئی ٹی سے ٹڑتے اس لئے ہیں کہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کا جو پروسس ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے چلنا ہے اور چیزیں سامنے آنے ہیں اور وہ یعنی چاہ گیا رہے ہیں تقریباً اسی فیصد کام یہ مکمل ہو گیا تھا دو ہزار اٹھارہ کی اندر اور جب دیکھا دیکھا کہ یہ کام جو ہے اپنا رکھ نہیں رہا ہے نواز نے جیل کے اندر تھے انہوں نے پاک قائدہ پر پرنٹ پر نہیں آئے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے اور وکیل سارے نوازی فیملی کے نظر آئیں گے آپ کو چاہے دوست مزاری ہو چاہے مثالی مالٹان کے حوالے سے ہو انہوں نے آ کر درخواست دائر کر دی اور جی آئی ٹی پر کام روک دیا گیا حالانکہ جی آئی ٹی میں انکواری اور انویسٹیکیشن ہو رہی تھی اور آپ لاس سپتمبر دو ہزار اکیس سے کے بعد اس کی اس کی سمہات نہیں ہوئی اور ابھی بھی یہ معاملہ یہاں پر زیر ارتبہ پڑا ہوا ہے اگر وہ سمہات ہو جائے تو اس کی اندر ایڈی خاجہ صاحب نے انکواری اور انویسٹیکیشن میں جو سکھیرہ صاحب تھے جو آئی جیو کو سپیشلی وہاں لگایا گیا اگر یہ معاملہ جیسے بتا رہے ہیں اپنا صدیق جان اگر اس کی ایک انکواری اور انویسٹیکیشن ہو گئی تو اتنا سچ سامنے آئے گا کہ ان کی گرتنیں اس میں فٹ نہیں آ سکیں گی اور شاید یہی خوف ہے حضر صاحب جو گورنر راج لگانے کی باتیں کی جاری ہیں سر ہم مجھا چاہتی ہوں آپ ہماری ناظرین کو بھی بتائیں رہنمائی کریں ہماری یہ گورنر راج یوں کہ ہمارے آئین پاکستان کے دسوے باپ کی وہ دو شخے ہیں دو سو بتیس اور دو سو چوتیس سر وہ کیا کہتی ہیں یہ کتنا آسان کر دیا ہے کہ گورنر راج کا جواز یہ ہے کہ وزرہ کے داخلے پابندی لگائی گئی تو گورنر راج کی سمری تیار ہو جائے سر گورنر راج کیوں لگتا ہے کیسے لگتا ہے اور کب کب لگے آپ تو مہر قانون اثر بتائی آپ اس میں یہ دیکھئے گا یہ دو سو بتیس آرٹیکل سے شروع ہوتی یہ امرجنسی پرویجن ہے یعنی ملک میں امرجنسی کی اگر حالات ہو جائیں چاہے وہ انٹرنل ڈسٹرابنس ہو یا ایکسٹرنل اپنا ڈسٹرابنس ہو اور ایسے حالات ہونے چاہیے یعنی اگر پنجاب اور سندھ کا مقابلہ کر رہے ہیں ابھی اس کے مقابلے میں تو اگر ایسے حالات میں گورنر راج لگانا ہے وہ تو سندھ میں لگنا چاہیے سندھ کے اندر جو خالت ہے آپ صحافیوں کے ساتھ کیا اور ہے لوٹ مار آپ نے دیکھ لی پانی پانش کا پانی ان سے کنٹرول نہیں ہوا یعنی وہاں تو صبحی حکومت ہے ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے اب کانسٹیٹوشنل مشین نہیں وہ فیل ہو چکی ہے پنجاب کے اندر تو افیدہ کوئی ایسے حالات نہیں ہے نا لائنڈ آرٹر کی بلسے ہیں ایسے حالات ہیں نانا سناؤلوہ صاحب کو بقیدہ نوٹس جاری کر رہی ہے کہ اس طرح کا بیان جاری کرنے پر آپ نے آرٹیکل چار اور پانچ کی وائلیشن کیس کی ہے ایڈوانس میں میں نے آئینی درخواست پیار کر رکھی ہے کہ اگر یہ کریں اور حالات کیسی ہوں جب حالات بہت بگڑ گی ہوں تو گورنر یہاں سے ریپورٹ دیتا ہے صدرے پاکستان کو صدرے پاکستان جب سیڈیش بھائے ہو صدرے پاکستان کا سیڈیش بھائے ہو صدرے پاکستان کا تعلق بسکل پاکستان تحریک انصاف نہ بھی ہو سر نہ بھی ہو اگر نہ بھی ہو تب بھی کوئی آپ کو سولیڈ ریزن بھی ہو دینا پڑتا ہے کہ کیا کوئی سورش ہے کوئی ایسی ایمرجنسی ہے کوئی ایسا خطرہ ہے کوئی دہشتگردی کا خوف ہے تو اس لئے آپ لگائیں گورنر ایسر تھوڑا سا کلیئر کریں اس چیز کو دیکھیں ہے ہی حالات دیکھنا اصل تو بات وہی آتی ہے کہ آپ کو سرکمس چانسز بتانے پڑیں گے آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایسے حالات ہیں انٹرنل ڈسٹرپنس جیسے آپ لوگ سے استعمال کیا سورش ہے لارڈ آرڈر کے حالات خراب ہو گئے ہیں ہاں بندوں کے اور یہ دیکھیں اگر آپ یہ ایمرجنسی سے ریلیٹیڈ ہی معاملات ہیں تب ہی کوئی راہ بنے گی لیکن سر یہ پولٹیکل پولٹیکل اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے لیکن ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی آپ کو خانونی نکتے کے تحت ہی آگے بڑھنا ہوگا اچھا صدیق ابھی آزم نظیر تارر نے سے جب سوال کیا تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی وزراء کے داخلے پر اگر پابندی لگائے جائے گی لیکن سے خبر ذرا بتائیے کیا ہے اندر کی خبر پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے ایک تو یہ کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن ہو گیا دیگر معاملات ہو گئے جو ظلم و ستم لوگوں پہ کیا گیا جب اعتجاج ہو رہا تھا وہ ساری معاملات تو کر رہی ہے پی ٹی آئی لیکن پی ٹی آئی خود نون لیگ کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنانے کا سوچ رہی ہے پنجاب کے حوالے سے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جارہانہ حکمت عملی ہوگی اس بار وہ ابنان خان نہیں ہے جو پہلے والا ابنان خان تھا کیونکہ اس وقت ابنان خان کا جو کونفیڈنس ہے وہ آسمان سے بات نہیں کر رہا ہے ابنان خان کو اب بیننگ ہارسیس کی ضرورت نہیں ہے ابنان خان کو ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بلیک میل کیا کرتے تھے جب ابنان خان ڈی جی خان جیسے بیک ویڈ علاقے سے جو ہمارا بیک ویڈ علاقے ساؤت کا وہاں سے امران خان اگر چھبیس ہزار ووٹوں پچیس چھبیس ہزار ووٹوں کے لیڈ سے جیت سکتا ہے اگر امران خان جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں لیہ بکر وہاں سے جو ہے وہ اتنی لیڈ سے جیت سکتا ہے کہ جو دوسرے اور تیسرے نمبر والے ہیں ان کے ووٹ ملا کے بھی اس سے کم ہیں تو اس کا کونفیٹ ہے سب کو اندازہ لگے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا تو اب امران خان جو ہے ان کو بہت سارا ان کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہے جو انہوں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ نہیں دورائیں گے اور اس بار نون لیڈ کو بہت ٹاف ٹائم ملنے والا ہے اور نون لیڈ کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جیسے میں نے آپ کو اتایا کہ دیکھیں پچیس مئی کے کردار ہوں سترہ جولائی سے پہلے کے کردار ہوں یہ سترہ جون والے کردار ہوں اس کے علاوہ جس جس نے غیر یعنی غیر قانونی اقدامات کی ہیں ان سب کے حوالے سے کاروائییں کی جائیں گی ان سب کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائیں گی یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی اقدام ہوگا جہاں تک گورنر راج والی بات ہے حضرت صاحب بتا چکے ہیں یہ صرف ایک شوشت چھوڑا گیا ہے اور اگر یہ کریں گے تو اس کا واضح مقصد یہ ہوگا انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ اس وقت گورنر راج لگائیں نا جب میں آپ کے ساتھ پرگرام کر رہا ہوں اگر یہ اگلے دس منٹ میں گورنر راج لگائیں لگائیں تو اس کے آدھے گھنٹے کے اندر میں عدالت کھل جائے گی یہ رات کو دس بجے گورنر راج لگائیں گے تو گیارہ بجے عدالت کھل جائے گی یہ نہیں ہو سکتا ایسے یہ گورنر راج کی بات اصل میں سپریم کورٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے